موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز جیل میں آفیا کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے داکٹر فوزیا کا کہنا ہے کہ آفیا کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں آفیا صدیقی کو ایک بار پھر اسی حالت میں چھوڑ آئی ہوں کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی کا دورہ پاکستان اچانک منصوب پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا سیفٹی آڈٹ مکمل کر لیا گیا ٹرانسپورٹ کینیڈین وف کو ائر پورٹس کی سیکیورٹی اور کینیڈا کی پروازوں کی جانچ کرنا تھی کندھ کوچ میں انڈس ہائیوے پر مسافر وین اور ٹرک میں تصادم سات افراد جابہک متعدد افراد زخمی بھی ہوئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ڈاکٹر فوزیا کی امریکی جیل میں قید اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملاقات ہو گئی فوزیا صدیقی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جیل میں آفیا کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ڈاکٹر فوزیا کی امریکی جیل میں قید اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملاقات ہو گئی فوزیا صدیقی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ جیل میں آفیا کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگی ہے ڈاکٹر فوزیا صدیقی کے وکیل کلائب اسٹی فورڈ اسمیت نے ملاقات کے حوالے سے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ بیل آخر آج ڈاکٹر فوزیا کی اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملاقات ہو گئی ڈاکٹر فوزیا کا کہنا تھا کہ آفیا کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں آفیا صدیقی کو ایک بار پھر اسی حالت میں چھوڑائی ہوں ملاقات میں دونوں بہنیں ایک دوسرے کو چھو نہیں سکی اور ان کے درمیان چیشے کی دیوار خائل رہی ڈاکٹر فوزیا نے کہا کہ ملاقات کے اختتام پر بہت دکھی ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آفیا کی رہائی کے لیے کچھ کریں انہوں نے کہا کہ ملاقات میں دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کو چھونے کی اجازت نہیں تھی ملاقات کے دوران ڈاکٹر آفیا صدیقی تکلیف پر روتی نہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی جیل حکام نے ڈاکٹر فوزیا کی اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملاقات نہیں کرائی تھی ائرپورٹ سیکیورٹی آرڈٹ کے معاملے پر کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی وفت کا دورہ پاکستان اچانک منصوب ہو گیا مزید تفصیلات اس سیپورٹ میں ائرپورٹ سیکیورٹی آرڈٹ کے معاملے پر کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی وفت کا دورہ پاکستان اچانک منصوب ہو گیا ٹرانسپورٹ کینیڈا کی وفت نے آج کراچی ائرپورٹ پر پہنچنا تھا ٹرانسپورٹ کینیڈین وفت نے ائرپورٹ کی سیکیورٹی اور کینیڈا کی پروازوں کی جانچ کرنا تھی سیویل ایوییشن آتھارٹی کینیڈین وفت آئندہ سال دوہزار چوبیس میں دورہ کرے گا اس سے قبل آیاسا کی جانب سے بہرانوں میں گھیری پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا سیفٹی آرڈٹ مکمل کر دیا گیا آیاسا نے نیجی ائرلائن، ائر بلو اور چارٹر کارگو سرویس ویجن ائر کا بھی آرڈٹ کیا ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آرڈٹ میں کامیابی پر پی آئیے اور دیگر ائرلائنز کی برطانیہ اور یورپ کے لیے پروازے بہار ہو جائیں گی قومی شہرہ کرمپور کے مقام پر ٹرک اور وین کے درمیان خطرناک ٹکر سے سات افراد جابہ حق ہو گئے مزید جانیں گے سپورٹ میں قومی شہرہ کرمپور کے مقام پر ٹرک اور وین کے درمیان خطرناک ٹکر سے سات افراد جابہ حق ہو گئے تفصیلات کے مطابق کندھ کوٹ میں قومی شہرہ کرمپور کے مقام پر ٹرک اور وین کے درمیان خطرناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں سات افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ جابہ حق ہونے والوں میں سے ایک شخص کی شنا علی اکبر اگاہی کے نام سے ہوئی ریسکیو ذرائق کا مزید کہنا ہے کہ ٹرک کراچی سے پنجاب اور وین کندھ کوٹ سے سکھر جا رہی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اسپریک کے بعد موسیقی